بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش حمدید کہتا ہوں آپ کو چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو فیصل بینک نے اپنے پرافر ریٹس کے اندر بڑی تبدیلی کر دی ہے بلکل آپ نے ٹھیک سنا فیصل بینک نے اپنے ریٹس کے اندر تبدیلی کر دی ہے جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے تمام جو بینکس ہیں چاہے وہ کرنیشنل بینک ہیں چاہے وہ اسلامی بینک کے اپنے پرافر ریٹس کے اندر کمی لارے ہیں سیم اسی طرح فیصل بینک نے اپن ایسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی سپرمبر کا مہینہ شروع ہوا تو فیصل بینک نے اپنے جو اگست کے مہا کے پرافر ریٹس ہیں وہ ایسیو کر دی ہیں اس ویڈیو بھی ہم تمام کونٹس کے مہارے مکمل معلومات جانیں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بھی آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب کوئی بھی بینک جب آپ کو پرافیٹ دے گا اس کے اوپر گورنمنٹہ پاکستان ویڈالڈنگ ٹیکس چارج کرے گی جو کہ فائلر کو 15% ادا کرنا ہوگا نان فائلر کو 35% اور اے جے کے جو نان فائلر ہوں گے ان کو 38% ادا کرنا ہوگا اس سے پہلے اے جے کے کے یعنی کہ ایزاد کشمیر کے فائلر اور نان فائلر پرافیٹ کے ٹیکس کے اوپر 10% ایڈوکیشن سیس بھی ادا کر رہے تھے موجود دوستو میرے سامنے اس وقت موجود ہے فیصل بینک کی جانب سے جاری کردہ پرافر چیٹ یہاں پھی ہم اکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے فیصل اسلامی آسان ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کا پرافیٹ دیو بینک نے انونس کیا ہے اگست کے ماہ کے لیے وہ 16% ہے یعنی کہ ایک لاکی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو 16000 منافع ملے گا سالانہ روشن ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں روشن ڈیجیٹل بلو سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں اس کا ریٹ 7% ہے اس کے علاوہ فیصل اسلامی منزل اکاؤنٹ اور فیصل اسلامی زمین اکاؤنٹ کی بات کریں اس کا ریٹ جو ہے وہ 7% ہے اس کے مطابق جو آپ کا سلانہ منافع بنتا ہے ایک لاکی انویسٹمنٹ کے اوپر وہ 7000 پر بنتا ہے مزید اکاؤنٹ کی بات کریں تو عمل وومن اکاؤنٹ ہے اس کا ریٹ 12% ہے یعنی کہ آپ کا سلانہ منافع ایک لاکی اوپر 12000 پر بنے گا الکو ادھر سیونگ فنڈ کی بات کریں گیارہ پرسنٹ ریٹ ہے یعنی کہ ایک لاکی اوپر گیارہ در منافع بنتا ہے الکو ادھر سیونگ پلس فنڈ کی بات کریں تو اس کا ریٹ پندہ شریعہ پچاس پرسنٹ ہے جس کے مطابق ایک لاکی انویسپنٹ کے بات جو پرافٹ بنے گا وہ پندرہ ہزار پانچ سو روپے سلانہ بنے گا آپ نے یہاں بیک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جولائی کے ماہ کا جو پرافٹ ہے وہ اگست کے ماہ کا زیادہ ہے ویڈیو کے شوری میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ منافع کا جو ریٹ ہیں وہ تمام بینکس کم کر رہے ہیں چاہیے وہ اسلامی بینک ہے چاہیے وہ کنرنشنل بینک ہیں مزید اکاؤنٹ کی بات کریں تو فیصل پریمیم سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ بارہ پرسنٹ ہے بارہ ہزار منافع بنت ہے پریمیم پلس سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ تیرہ پرسنٹ ہے تیرہ ہزار منافع بنے گا سپیشل فرنانس انسیٹوشن اکاؤنٹ ہے اس کا ریٹ چودہ پرسنٹ ہے چودہ ہزار منافع بنے گا آگے بڑھیں تو پریسٹیج سیونگ اکاؤنٹ ہے ریٹ سترہ پرسنٹ ہے منافع سلانہ سترہ ہزار بنے گا پریسٹیج سیونگ پلس اکاؤنٹ ہے ریٹ پندرہ پرسنٹ آیا ہے جس کے مطابق سلانہ منافع پندرہ ہزار بنے گا پریسٹیج سیونگ میکس اکاؤنٹ ہے جس کا ریٹ ساڑھے سولہ پرسنٹ ہے یعنی کہ ایک لاکھ انویسمنٹ کے پر سولہ ہزار پانچ سو منافع بنے گا پلانٹینیم سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو ریٹ اٹھارہ شریعہ بچاس ہے جس کے مطابق آپ کا جو پرافٹ بنتا ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے بنے گا یہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ فیصل بینک کے اندر ایک وائیڈ رینج کے اندر جو ہے اکاؤنٹ کی ٹائپس موجود ہیں عام طور پر اسلامیگ بینکس میں اتنی اکاؤنٹ ٹائپس نہیں ہوتی سیمپل ہی سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا دو چار اس کے آگے مزید پرڈکس ہوتی ہیں لیکن فیصل بینک کے اندر جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ایک لمحی لسٹ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پلانٹینیم سیونگ کاؤنٹ کی بات کی تو ریٹ سولہ پرسنٹ ہے سولہ ہزار منافع بنے گا ڈیلی پرافٹ سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ جو ہے اٹھارہ پرسنٹ ہے اٹھانہ ہزار منافع بنتا ہے فیصل اسلامیگ مبارک سفر سیونگ اکاؤنٹ ہے جو کہ مزان بینکی لبے ایک جو ہے پرڈکٹ سے ملتا جولتا ہے ریٹ تیرہ پرسنٹ ہے یعنی کہ منافع آپ کا تیرہ ہزار بنے گا خوشحال کسان سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ سات پرسنٹ ہے سات ہزار منافع بنتا ہے پلانٹینیوم سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ انیس پرسنٹ ہے انیس ہزار منافع بنے گا جبکہ ٹائٹینیوم سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ سترہ شریہ پچاس آیا ہے جس کے مضابق جو منافع بنے گا وہ سترہ ہزار پانسو بنے گا گولڈ سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس کا جو ریٹ بینک نے انونس کیا ہے وہ سترہ شریہ پچھتر پسنٹ ہے یعنی کہ ایک لائکی انویسپنٹ کے پر جو منافع بنے گا وہ سترہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے بنے گا گولڈ پلاس سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو ریٹ اس کا اٹھارہ شریہ پچھتر پسنٹ ہے یعنی کہ جو منافع بنے گا آپ کا ایک لائکی انویسپنٹ کے اوپر سلانہ وہ اٹھارہ ہزار دو سو پچاس روپے بنے گا فیصل اسلامی ہائی یلڈ سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں یہ دیکھیں فیصل بینک کا ہائی اس ریٹ کے ساتھ جو پرافٹ ابھی انونس ہویا ہے وہ بیس شریہ پچھتر پسنٹ ہے اسلامی بینکنگ اندر اس وقت جو ہے وہ اٹھارہ ہونڈس پسنٹ سے زیادہ منافع نہیں دیا جا رہا لیکن یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بینک نے جو پرافٹ انونس کیا ہے وہ بیس شریہ پچھتر پسنٹ ہے یعنی کہ ایک لائک انویسپنٹ کے اوپر جو سلانہ منافع بنے گا وہ بیس ہزار دو سو پچاس روپے بنے گا یہ جو کلمبی لچتی اکاؤنٹ سے اس کے اندر فیصل بینک آپ کو جو ہے وہ منافع دے رہے ہیں اب بڑھتے ہیں فیصل بینک کے مزید اکاؤنٹ کی جانب جس کے اندر جو ہے چھ ماہ کا جو اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ کو پرافٹ چھ ماہ بعد ملے گا فیصل اسلامی ایک آسان سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے سولانہ پرسنٹ ریٹ آپ کا سلانہ منافع بنے گا وہ سولانہ ہزار بنے گا عمل آسان سیونگ اکاؤنٹ کا ریٹ بھی سولانہ پرسنٹ ہے جن کے اندر جو پیمٹ پروکینسی ہے وہ منتلی ہے لیکن یہاں پہ ان کو جو امونڈ کے ساتھ سے بینک آپ کو پرافٹ دے گا دیکھیں آپ نے سیمپلی جو ہے وہ پرافٹ کو بھی سمجھ لینا یہاں پہ ریٹ کے مطابق سیمپلی ریٹ کے آگے آپ نے ایک ہزار لگانا تو آپ کا جو پرافٹ نکل آئے گا یہاں پہ مینمم پرافٹ سات پرسنٹ یعنی کہ منافع سات ہزار ہے ایک لاکھئی انفرشمنٹ کے پر جبکہ ہائی ایس جو ریٹ ہے وہ ساتھ شریعہ پچھتر ہے تو اس کے مطابق جو منافع بنتا ہے وہ ساتھ ساتھ سو پچاس پر بنتا ہے لیکن یہاں پہ یہ امونڈ کے لحاظ سے جو ٹائر بنا دیا گیا ہے کہ آپ اتنی امونڈ سے اتنی امونڈ تک انویسٹ کریں گے تو بینک آپ کو اتنا منافع دے گا لیکن یہ جو اکانٹ سے جو اوپر بتائے گئے اکانٹ سے ان سے بہتر نہیں ہے کیونکہ ان اکانٹس کے اندر بینک آپ کو پرافٹ زیادہ دے رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی امونڈ کی ٹائر وہاں پہ بنائے گی ہے کہ آپ نے اتنی امونڈ انویسٹ کرنی ہے یہ بات کر رہا تھا ہمیں انڈویجول اکانٹس کی اب جو کارپریٹ اکانٹ ہے کمپنی اکانٹ ہے ان کے اندر بینک نے کچھ اٹائر بنائے ہیں ایونڈ سے لے کے سکھ سکھ جو کہ امونڈ کے لحاظ سے ہیں کیا آپ کی امونڈ اتنی سے اتنی ہوگی تو اتنا پرافر ریٹ ہوگا ہے مینیمم ریٹ آٹھ پرسنٹ ہے یعنی کہ منافع آٹھ ہزار ہوگا اکلاکی انویسٹمنٹ کے اوپر میکسیمم ریٹ نو شریعہ پچیس ہے یعنی کہ ہائیہ جو منافع ہے وہ اکلاکی انویسٹمنٹ کے اوپر بنتا ہے وہ نو ہزار دو سو پچاس روی بنے گا فیصل اسلامی جو ہے وہ پینشنر اکانٹ کے اندر بھی منافع دے رہا ہے جو کے امونڈ کے لحاظ سے ہیں یہاں پہ مینیمم ریٹ آٹھ پرسنٹ ہے امونڈ کے لحاظ سے یہ ایزنی کے سلانہ منافع آٹھ ہزار بنے گا ہائیہ اسڈیٹ آٹھ شریعہ پچیس ہے یعنی کہ آٹھ ہزار دو سو پچاس روی سلانہ منافع آپ کا بنے گا جو کہ فیصل اسلامی پینشنر سیونگ اکانٹ کے اوپر ہے مزید اکانٹ کی بات کریں تو فیصل اسلامی سیونگ اکانٹ ڈیجیٹل سیونگ اکانٹ اس کے اندر بھی منتلی اپیمنٹ فرکنسی ہے ریٹ ساڑی آٹھ پرسنٹ ہے یعنی کہ آٹھ ہزار پانچ سو بنے گا فیصل انسٹیوشن ڈیپازر اکانٹ کے اندر منتلی فرکنسی ہے پرافٹ دینے کی منیمم ریٹ سات پرسنٹ ہے ریٹ سات ہزار بنے گا ایک لائکہ انویسمنٹ کے اوپر جبکہ ہائیہ اس ریٹ تیرہ شریعہ پچاس ہے جس کا مذابیہ آپ کا منافع بنتا ہے وہ تیرہ سار پانچ سو پینس لانا بنے گا منتظم سیونگ اکانٹ کے اندر منیمم سات پرسنٹ ہے اور ہائیہ اس ریٹ یہاں پہ آٹھ پرسنٹ ہے فیصل اسلامی منتظم پلس سیونگ اکانٹ کے اندر ریٹ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے ہائیہ اس ریٹ دس پرسنٹ ہے یہاں بھی ایک جاتacun میں نے اور نوٹ کی ہے فیصل بینک جو ہے وہ ایک اکانٹ آنونس کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرا اکانٹ پلس لگا کے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو اس نارمل اکانٹ کے اندر کم منافع دے گا تو پلس کرنا سوڑا زیادہ منافع دے گا کچھ شرطیں مکارا ساتھ ایڈ کر دے گا فیصل بینک میزان بینک کی طرح کچھ سیٹیفکیٹ بھی جاری کردہ جنہیں کو برکت نام دیا گیا ہے فیصل اسلام بینک برکت انویسمنٹ سیٹیفکیٹ کے نام سے روشن ڈیجنل اکانٹ کے اندر بینک آپ کو سیٹیفکیٹ جاری کرے گا جس کے اندر ایک منت کی تین منت کی اور اس کے علاوہ چھے مائے سال کی سکیمیں ہیں منموم ریٹ 6 شریعہ پچیس ہے چھے ہزار دو سو پچاس منافع بنتا ہے مہائیس ریٹ 7 شریعہ پچاس ہے ریٹ کے مطابق منافع ساتھ زار پانسو بنتا ہے تین منت کے اندر برکتواز سیٹیفکیٹ ہے منتلی پراہ کر دینے کے لیے ریٹ 6 شریعہ سکس پائیو ہے یعنی کہ منافع چھے ہزار چھے سو پچاس بنیں گا ہائیس ریٹ ساتھ زار ایک سو پچاس پر بنیں گا جس کا ریٹ بینک نے ساتھ شریعہ ون فائر پرزنٹ آنونس کیا ہے مزید سیٹیفکیٹس کے اندر ریٹ جو ہے وہ ساتھ شریعہ پینسٹ ہے یعنی کہ منافع ساتھ آ چھے سو پچاس ہوگا ہائیس ریٹ آٹھ شریعہ پچیس ہے منافع آٹھ 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 دو سو پچاس پی ہوگا فیصل بینک کی جانب سے ایک لمبی لسٹ ہے سیٹیفکیٹس کے اندر جن کا ریٹ جو ہے وہ زیارہ تار آٹھ جا ساتھ کے لگ بگ ہے یعنی کہ سیٹیفکیٹس کے اندر اگر آپ انیویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹ کام ہوگا نیکن نارمل سیونگ اکونڈ کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا بسیکلی انیویسٹمنٹ سیٹیفکیٹس کے اندر آپ کی مان بلاگ ہو جاتی ہے بینک کو بھی جو ہے وہ منافع اس کے مطابق جو ہے ریٹ آنونس کرنا پڑتا ہے لیکن نارمل سیونگ اکونڈ کے اندر بینک جب چاہے پراہوہ جو منافع ہے وہ کم زیادہ کر سکتا ہے امید کرتا ہوں میڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ